اسلام علیکم میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور جیٹیو چینل بھگا کھوچی چیس نمبر 1965 کی جنگ کے بارے میں پاکستانی کہتے ہیں کہ ہم نے جیتی تھی اور بھارتی کہتے ہیں کہ ہم نے جیتی تھی یہ مسئلہ بڑے طویل نرسے سے چلا آ رہا ہے لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دو ایسے ثبوت دوں گا کہ جنگے سامنے آنے کے بعد آپ کو فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ یہ جنگ دراصل جیتا کون تھا ایک گواہی اور ایک ثبوت ہے انڈیان آفیشل ہسٹری کا باب نمبر پندرہ اور دوسرا ہے امریکی ریڈیو سرویس کے بڑے معروف صحافی رائے میلان ان دونوں نے کچھ باتیں لکھی تھی باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ کون دراصل اس جنگ کا فاتحے تھا انڈیان آفیشل ہسٹری باب پندرہ جو چھہستہ مریکی ریڈیو سرویس کے بارے میں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جمعو سیال کورٹ سیکٹر میں بھارتی فوج نے اپنی قوت کا بڑا حصہ یعنی پہلی کور جھونک دی تھی ایک بکتر بند دویجن جو ایک بکتر بند برگیڈیر اور ایک لاری برگیڈیر پر مشتمل تھا وہ انفنٹری یعنی جو پیدا چلنے والی فوج ہوتی ہے انفنٹری ڈیویجن اور ایک ماؤنٹین ڈیویجن کو اس کور میں شامل کر رہے تھے یعنی کہ وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے تاہم پہلی کور اور ڈیویجنل لیول پر جرنیلوں کی نا اہلی اور فارمیشنز جو لڑنے والے سپائی ہوتے ہیں کہ مابین یعنی کہ فارمیشنز جستوں کے مابین تاون کی کمی ان کی بری کار کردگی کا سبب بنی اگر کسی جنگ کے اندر کسی فوج کی بری کار کردگی کا جو اعلان ہے وہ اسی فوج کی ہی ایک انڈین آفیشل ہسٹری جیسے کر رہی ہے اسی طرح کوئی ہسٹری کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوتے لگے تھے اور جوتے مار مار کے ان کو واپس انڈیا بھگایا گیا تھا اور یہ جنگ جو ہے الحمدللہ پاکستان نے جیتی تھی دوسری امریکی ریڈیو سرویس کے صحافی رائے میں اعلان انہوں نے اپنی جنگی ڈائرے میں لکھا کہ میں یہ ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں کہ بھارت فتح کا دعویٰ کر رہا ہے کیونکہ اس لئے بھارتی بڑا شور کر رہے تھے بھارتی فوج بڑا ہم لاہور میں جا کے کھانے کھائیں گے ہم لاہور میں جا کے ناشتے کریں گے ہم جب کھانے میں یہ کریں گے وہ کریں گے انہوں نے بڑے پلان منائے ہوئے تھے اور اس وقت جب جنگ جاری تھی تو بھارتی فوج جی اور بھارتی افسران جی وہ بڑے خوش تھے اور میں یہ کہ بھارتی فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے ہاں میں یہ ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں کہ بھارت فتح کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن زمین پر اس کے دعویٰ کے حق میں کوئی شہادت جائے نہیں کہ کوئی گواہی نہیں ملتی میں جو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف تباز شدہ بھارتی ٹینک ہیں اور بڑی تعداد میں ان کی نکلو حمل کی گاڑیاں ہیں جو ان کے اگلے مورچوں کی طرف دوڑتی پھر رہی ہیں اب یہ جو گاڑیاں تھی نکلو حمل کی جو اگلے مورچوں کی طرف دوڑتی پھر رہی تھی یہ اصل ایسے سمجھیں کہ ایمبولیسیز تھی جو محاس پہ زخمی ہونے والے یا مرنے والے جو بھارتی فوجی تھے ان کو اٹھا کر کیمپ میں لے کر جا رہے تھے اور پھر وہاں سے ان کو ہسپیٹلائز کیا جا رہا تھا دیڈ وڈیز کو سرد خانوں میں ڈالا جا رہا تھا یعنی کہ وہاں پر صرف ان کی ہوئے ایمبولیسیز ہی زیادہ تر نظر آ رہی تھی کیونکہ جو ٹینک تھے وہ تو سارے تباہ ہو چکے تھے اچھا اس کے بعد وہ آگے لکھتے ہیں کہ زخمیوں کو لے جانے کے لیے یہ جو دوڑتی پھر رہی تھی میں نے اپنی دو دہائیوں کی صحافیانہ زندگی میں کبھی اتنے پر اعتماد فوجی نہیں دیکھے جتنے کہ بھارتی فوجیوں سے برسرے پیکار پاکستانی سپاہی ہیں اب کسی جنگ کے بارے میں اگر دنیا کا ایک مشہور صحافی جو ہو جو نہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہو نہ بھارت سے تعلق رکھتا ہو اور بڑا اتھنٹک صحافی ہو وہ یہ کہے کہ اس جنگ کے اندر میں نے جس بہادری سے پاکستانی فوجیوں کو لڑتے دیکھا میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی فوجی کو نہیں دیکھا اور دوسری جانری جب بھارتی فوجی اس کا حال اس نے یہ لکھا کہ وہاں پر سارے ٹینک ان کے تباہ ہو گئے اور جو کی گاڑیاں چل رہی ہیں وہ بھی صرف زخمیوں کو اٹھانے والی بھاگتی پھیر رہی ہیں اور ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم نے لڑنا ہے یا ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ جو دو گواہیاں ان گواہیوں کے سامنے آنے کے بعد جقیناً ہر بار شہور انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جنگ کون جیتا تھا اس حوالے سے آپ کیا آرائے رکھتے ہیں کہ یہ جنگ بھارت جیتا تھا یا یہ جنگ پاکستان جیتا تھا کمنٹ باکس میں بتانا ہر گزمت بھولیے گا